ناظرین آدھاب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریاست کے وزیر تعلیم سریش کمار نے آج اعلان کیا کہ اسسلسی کے امتحانات انیس اور بائیس جولائی کو منخد کیے جائیں گے انیس جولائی کو پہلا پرچا ہوگا جبکہ بائیس جولائی کو دوسرا پرچا ہوگا اس موقع پر انہوں نے یہ تفصیل بھی بتائی کہ انیس جولائی کو جو پرچا ہوگا اس میں تین مضامین رہیں گے اور بائیس جولائی کو جو پرچا ہوگا اس میں تین لانگویجس یعنی تین زبانیں رہیں گی پہلے پرچے میں سائنس سوشل اور میس یہ تین رہیں گے اور دوسرے پرچے میں اردو کنرڈ اور انگریزی یا پھر کنرڈ میڈیم والوں کے لیے کنرڈ انگریزی اور ہندی اور اسی طرح انگریزی میڈیم والوں کے لیے انگریزی کنرڈ اور جو زبان انہوں نے منتخف کی وہ زبان سلسلے میں جلال ڈیپٹی کمیشنر نے میڈیا نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریچورد دلے میں اسیسلسی امتحانات کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے اس سلسلے میں محکومہ تعلیمات کے عوضیداران کو آج ہی ہدایت دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وزیر تعلیم سے گفتگو کے بعد میں نے عوضیداران کا ایک رلاس منخصیت کیا جس میں ڈی ڈی پی آئی اور بیوز کو یہ ہدایت دی کہ ہر امتحانی مرکز میں سی سی ٹی وی لازمی طور پر نصب کیا جائے جس سے امتحانی مرکز میں سی سی ٹی وی نہیں رہے گا وہاں پر امتحانی مرکز نہیں رہے گا انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے علاوہ کوشن پیپرز کی حفاظت کے لیے بھی سی سی ٹی وی کے انتظامات کیے گئے ہیں سوالیا پرچجاد ریاست سے زلے کو آنے کے بعد سی سی ٹی وی کی نگرانی میں رکھے جائیں گے اور تعلق خواہ مرکز میں جانے کے بعد وہاں پر بھی سی سی ٹی وی انتظامات میں رکھے جائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے عوضہ داران کو ہدایت دی ہے کہ وہ سنجید کی سلیں اور کوشن پیپرز کا معاملہ انتہائی حصہ سے پیپرز کو لیکھ ہونے ہرگز بھی نہ دیں انہوں نے عوضہ داران کو مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ امتحانی مرکز کے آس پاس زیرافز کی دکانیں سیبر کیفے وغیرہ امتحانوں کے دو دن بند رکھے جائیں گے امتحانی مرکز کے ایک کمرے میں صرف بارہ طلب علم کو ہی امتحان لکھنے کی اجازت ہوگی اور تمام امتحانی مراکز میں سوسل ڈسٹنسنگ کا ماسک کا مکمل خیال رکھا جائے گا ساتھی ساتھ سانی ٹیزر کا استعمال سوری خرار دیا گیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہر امتحانی مرکز میں تھرمال سکیننگ ہوگی اور طلبہ کی جانس کر کے ہی انہیں امتحانی مرکز میں داخلہ دیا جائے گا اور ہر امتحانی مرکز میں صرف ایک ہی داخلے کا دروازہ رہے گا بخیہ تمام دروازوں کو بند رکھا جائے گا تاکہ ہر طالب علم کو سکین سے گزار کر ہی اندر داخل کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ اگر کسی طالب علم میں بخار خانسی سردی جیسے علامتیں پائی جائے تو ان کے لئے الہیدہ کمرے میں انہیں امتحانات کے انتظام کیے جائیں گے